سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں وزیر آرہ تلنگانہ ریون تھرڈی نے واضح کیا ہے کہ ایل انٹی اگر شاہے تو وہ میٹرو کو فروخت کر سکتا ہے لیکن کانگریس کی سکیموں سے تلنگانہ کی عوام کو فائدہ ہوتا رہے گا ایل انٹی کی جانب سے ہیدرباد میٹرو ریل پروڈک کو فرق کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کمپنی کا اداہے کے ریاستی حکومت کی مہا لکشمی سکیم کی وجہ سے اسے نقصان کا سامنا ہے چیف نیسٹر ریون تھرڈی نے ایل انٹی کے ایچ ایم آئیل فروخت کرنے کے منصوبے پر کہا ہے کہ حکومت کو ایل انٹی کے منافع اور نقصانات سے کوئی سروکار نہیں ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو چاہے حکومت اس کا متبادل لائے گی انہوں نے واضح کیا ہے کہ کانگریس پارٹی عوام کی پلاوں بحبود کے لیے کام کرتی ہے نہ کہ کارپوریٹس کے لیے اگر ایل انٹی میٹرو سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے لیکن کانگریس کی سکیموں سے ترنگانہ کی عوام کو فائدہ ہوتا رہے گا بیار اس کی کارپوریٹس کے لیے بیار اس کی کارپوریٹس کے لیے اگر ایل انٹی میٹرو سے دستبردار ہونا چاہتا ہے کانگریس حکومت سے گیلہ انانچ خریدنے کا مطالبہ کیا ہے ریاست تلنگانہ کے بیشتر مقامات پر غیر موسمی بارش کی نتیجے میں دھان خریداری مراکس پر پائے جانے والے انانچ کے تھیلے بھیک گئے ہیں اور انانچ گیلہ ہو جانے سے کسان سخت پریشان ہے بیار اس کے کارپوریٹس کے کارپوریٹس کے لیے اگر ایل انٹی میٹرو سے دستبردار ہونا چاہتا ہے کسی آر اور پوری بیار اس پارٹی ان کے ساتھ ہے اور اس وقت تک کسانوں کی پیروی کی جائے گی جب تک کہ ان کا اناج خرید لیا نہیں جاتا انہیں پانچ سو روپیہ بونس نہیں دیے جاتا اور ان کا خرص مارک نہیں کر دیا جاتا کٹی آر نے کہا ہے کہ کسانوں کو انصاف دلانے کو یقینی بنایا جائے گا ترغو پیرو توجہ ڈاداپ گا اک اک کٹالک موڑو خلوم ٹیلوولو ترغو پیرو توجہ ڈاداپ گا اک اک کٹالک موڑو 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 نڈر کھیلولو ایوار ۪۸ես کچند لوگ اس پارٹی انفس کو رضی توجہ ڈاداپ گا ایل انٹی موڑو اینٹی ایش پرشان سخت پارٹی اینٹی ایش پر ماڑو ترغو Mahararé اید لی کرونا مرے مندوق erstmal را والی ویلٹنے راہیت لکھ پورٹھی اس تائیل ہو یا این چیالنج جتھتی گود ویلٹن دیمائن جیس ت Jos دانتو پاٹو يکڑیک اکڑ 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 اکت دکر کار تامار ایٹ جلالو راہیت لکڑ اکڑ اکڑ نڈعال جلال Career لکشمن چاندہ مانڈالکھی اندرین لوم مری رائطل اکڑا گوڑا روڈ اکی نارو تڑیسن دانیم اکڑک اکڑا تڑیسپ پہ آگام آگام آئی پوتتے اکڑا گوڑا رائطل روڈ اکی درنال جیس تاؤں نارو یادادری بونگیر جللالو بی بی نگر دکرا دانیم بسطال تونے نیرسنن گوڑ دلتن نارو ورنگلل ویلے روڈ میدہ مر وآہنال راکپوکل ستمیچ پہنے پریشتی راجن சிரசில جللالو کود این روز کونراؤ پیٹر ماندلم ملکپ پیٹر لو رائطل درنال جیس تاؤں نارو وردانیم کونگولو چے پٹنن لے دانتے راشترا وی اپتتاں گا دازாپن نیم کورٹ جیسند کهولو نالو جللالو یادادری بونگیری نிرمال کاماریڈڈ راجن சிரசில ابھی ماترم ایک کافکونڈ اینکا چالا چوٹل رائطل 2030 روڈ ماترم ایک کونگولو چے پٹنن لے دانتے پڑwheوش مانجھém کپوثے تپاکونڈ رائطاғங تارپنا پرشنیچ نام ایک کاظ د عوصرم ایت ته روڈ ایک کت کتاں عوصرم ایت ته آندول ناکوڑ پெ دذ ده ایت تنا سری کاران تھیடוא مجھٹت کود پڑwheوش دوان نینو へچارست تو مارم اہ پارٹی تارپنا رائطاғங்காون کود vaiknap جیس تاؤں نام میر اوارو آندول نا پڑ Africنا موسیقی 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 ہندوستان کے لاکھوں ہنرمن نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے اے آئی سیسی رہنما راہل کاندی نے اتر پردیش کے رائے باریلی میں ایک نائی سے بات چیت کی اور کانگرس کی گیارنٹیز کے بارے میں بتایا ان کا کہنا ہے کہ رائے باریلی کے علاوہ ملک کے دیہاتوں خصبوں اور شہروں میں لاکھوں ہنرمن نوجوانوں کے سامنے بے پناہ مواقع موجود ہیں بس ان کا ساتھ دینے اور انہیں یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھیں کانگرس ہر خدم پر ان کے ساتھ ہے ڈیسٹ ایسد ادین ویسی صدر کل ہن مدلس اتحاد المسلمین وہ حلق پارلیمان حیدرباد کے امیدوار کی کامیابی کے لیے نصیر گارڈن واقع شمشیر گنج میں دعایا اجتماع کا احتمام کیا گیا لوگ سبا انتخابات میں صدر مدلس بیسٹ ایسد ادین ویسی کی حلق حیدرباد سے کامیابی کے لیے شہر کے کئی مقامات پر دعایا اجتماع کا احتمام کیا گیا محمد علی خیمت کی جانب سے نصیر گارڈن واقع شمشیر گنج میں خصوصی دعایا اجتماع کا احتمام کیا گیا جس میں دینی مدارس کے طلبہ اور علماء نے شرکت کی اس موقع پر بیس ٹاو ویسی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے دعائیں کی گئی اور انگباد سے امتیاز جلیل اور کشن گن سے اختر علیمان کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ناغر کرنول زلے کے اچھم پیٹ میں کانگرس کار کنان کے بی آر ایس کانسلر کے شوہر پر لاتھیوں سے حملہ کر دیا گیا جرائے نے بتایا کہ پیر کو پارلیمان انتخابات کی رائے دہی کے مقع پر اچھم پیٹ ملسکل سنٹر کے سائنگر کالونی میں کانگرس پارٹی کے راکین اور بی آر ایس کے کانسلر میں جھگڑا ہوا جس کے بعد کانگرس کائیدین اور کار کنان نے اچھم پیٹ کے وارڈ نمبر دو کی بی آر ایس کانسلر کے شوہر بالراجو پر لاتھیوں سے حملہ کر دیا بی آر ایس پارٹی نے کانسلر کے شوہر پر کانگرس لیڈروں کے حملے پر ردیمت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگرس کار کنان بی آر ایس پارٹروں پر حملہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے راہل گانی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہی محبت کی دکان ہے بھوپنگری زلے میں کسانوں نے کلکٹریٹ کے روبرو آناش کی گیلی بوریوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ذرا نے بتایا کہ بھوپنگری زلے کے بھوپنگری منڈل کے اکو توٹا بادی تانڈا کے کسان غیر موسمی بارش کی وجہ سے دھان کی بوریاں گیلی ہونے سے پریشان ہیں انہوں نے زلہ کلکٹریٹ کے دفتر کے روبرو آناش کی گیلی بوریوں کے ساتھ دھرنا منظم کیا اور کلکٹر کو اپنے مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان کا مسئلہ حل کرنے کی مانگ کی تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمن مولانا سیر شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے ریاست تلنگانہ میں پور امن انتخابات منعقد ہونے پر اردو میڈیا کے ذریعے تمام رائے دہندوں کا شکریہ ادا کیا ہے تلنگانہ میں لوگ سبا انتخابات کا پور امن انہی خاد عمل میں آیا ہے تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی چیئرمن وو سجادہ نشین درگا حضرت افضل بیابانی خازی پیٹ ورنگل نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ میں پور امن انتخابات منعقد ہونے پر تمام ووٹروں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انتخابات میں حصہ لینے والے تمام مقاطع فکر کے علماء اکرام خطیب و امام و موزنین مشایخین دانشفر حضرات سماجی کارکنان پلاہی تنظیموں کے ذمہ داران دردمندان خوم و ضعیف المعمر مورد و خواتین و نوجوان جنہوں نے ووٹ کا تناسو بڑھانے پر اپنی توجہ مرکوز کی اور اپنے حق رائدہی کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ ڈال کر پولنگ کے پیسد کو بڑھایا وہ ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جیسا جو سو خروس سوٹ ڈالا گیا صبح کے اولین وقتوں میں بھی مرد و خواتین خاص طور پر ضعیف لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تاکہ ایک اچھی حکومت آئے ایک سیکلر حکومت آئے یعنی بے روزگار کو روزگار دلانے والی حکومت آئے کسانوں میں خوشحالی لانے والی حکومت آئے جہاں پر عورتوں کی حفاظت کرنے والی حکومت آئے یعنی ایک ملی جھولی سرکار یعنی ہندو مسلمان کو لے کے چلنے والی حکومت آئے ہم امید ظاہر کرتے ہیں جس قسم سے پولنگ ہوئی اللہ چاہے تو ہندوستان میں ایک سیکلر حکومت آئے گی اور ایک مرتبہ جو جو حضرات ہمارے بلانے پر باہر نکلے ہیں جو تنظیمیں جو کارکن جو سماجی تنظیمیں خاص طور پر علماء اکرام مذہبی لوگ جو آگے برچڑ کر حصہ لیے ہیں ان کا ایک مرتبہ شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کا پھل ہمیں ادا کرے اللہ سب کو کامیاب کرے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد ریاست کرناٹک کے حبلی میں ویرہ پور آونی میں ایک اکیس سالہ نوجوان نے محبت سے انکار پر ایک بیس سالہ لڑکی پر چاہو سے وار کر اس کا ختل کر دیا تفصیلات کے مطابق بیس سالہ انجلی والدین کی موت کے بعد اپنی دادی اور بہنوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور ایک کینٹین میں کام کرتی تھی متوفیہ کی بہن نے بتایا ہے کہ گریش نے انجلی سے محبت کرنے کا اطراف کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی تاہم انجلی کو اس میں کوئی دلچسپی نہ ہونے پر اس کی دادی نے گریش کی اس خواہش کو رد کر دیا تھا بتایا گیا ہے کہ گریش نے انجلی کی دادی اور دو بہنوں کی موجودگی میں اسے بری طرح سے مارا پیٹا اور پھر چاخوں سے وار کر کے انجلی کی چاند لے لی پولیس نے افراد خاندان کی شکایت پر ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کے لیے کاروائی کا آغاز کیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریاست آنجر پردیش کے ڈی جی پی اور چیف سیکرنٹری سے تشدد کے واقعات پر وضاحت طلب کی ہے پڑوسی ریاست آنجر پردیش میں لوگ سبا اور عسمی انتخابات کے لیے رائے دہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد حکمران جماعت ویسر کانگرس پارٹی اور تلگو دیشن پارٹی کے حامیوں کے درمیان تصادم کے واقعات پیش آئے پورے آنجر پردیش سے تشدد کی اطلاعات ملی ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آنجر پردیش کے چیف سیکرنٹری جواہر ریڈی اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس حریش کمار گپتہ کو دہلی طلب کیا ہے اور ان سے لوگ سبا اور عسمی انتخابات کے لیے بوٹنگ کے بعد تشدد کے متعدد واقعات پر خواب اپانے میں ریاست کی ناکامی سے مطالق وضاحت طلب کی ہے آپ کو یاد دل آدکھ الیکشن کمیشن نے جب مارش کے مہینے میں انتخابات کی تواریخ کا اعلان کیا تھا اس وقت ہی سیاسی جماعتوں کو رائے دہی سے مطالق جھڑکوں کے خلاف بھی خبردار کیا تھا اور انہیں تشدد کے واقعات پیش آنے سے رکھنے کے لیے اخدامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی تھی تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر احتمام پارٹ سو ستر آزمین حجات پر مشتمل خافلے ہیدرباد سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر احتمام آٹھ مئی سے آزمین حجات کے خافلے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں اور اب تک سولہ پروازوں کے ذریعے چار ہزار تیس آزمین مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں آج یعنی پندرہ مئی کو پانچ سو ستر حجاج اکرام پر مشتمل دو خافلے راجی کاندی انٹرنائشنل ائرپورٹ کے ہیدرباد ایمبریکشن پوائنٹ سے سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ روانہ ہوئے حج ہاؤس نامپلی میں منقض حج کیمپ میں علماء مشاقین نے شرکت کرتے ہوئے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا اور آزمین کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں سرف کرنے کی تلخیم کی حج ہاؤس نامپلی میں آزمین حجاج کے رسداروں اور عزیزوں کی بڑی تعداد انہیں ودا کرنے کے لیے ایک گھٹی دیکھی گئی دنیا سنا خوشوسی بسوں کے ذریعے آزمین حجاج کے خافلے شمشباد کے راجی کاندی ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر حج کمیٹی کے ایکسیکیٹف آفیسر لیاخہ تحسین اے ای او ارفان شریف حج کمیٹی کا عملہ بودگر موجود تھے سعودی عرب میں حج کے لیے دنیا بھر سے بیس لاکھ مسلمانوں کی آمد کے پیش نظر تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی آزمین کو گرما کی شیدت سے بچانے کے لیے مشاعر مخدسہ میں ایسی نزد کیے گئے ہیں سرکاری اور نیجی شعبے کی ایجنسیز کے تاؤن سے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و اکناف کے مخدس مقامات پر آزمین حج کے مناسق آسانی اور آرام سے ادا کرنے کو یقینی بنایا جا رہا ہے کریں گے چونکہ موسمِ گرما اروج پر ہے اور اسی کے چلتے اللہ کے مہمانوں کو گرما سے راحت پہنچانے کے لیے کئی مقامات پر ایسی نزد کیے گئے ہیں جنگاؤں زلہ کلیکٹر کی جانب سے لوگ صفحہ انتخابات کیلئے رائے دہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد انتخابی عملے کیلئے شاندار زیافت کا احتمام کیا گیا سلنگانہ میں تیرہ مئی کو لوگ صفحہ انتخابات کیلئے رائے دہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد زلہ کلیکٹر و مجسٹریٹ جنگاؤں کی زیرنگانی ایک ریسپشن سنٹر میں شاندار دعوت کا احتمام کیا گیا انتخابی عمل میں حصہ لینے والے احتمام داروں نے پولنگ مٹیریل جمع کروانے کے بعد چاندار دعوت کا لطف اٹھایا پالناڈو زلے کے چلکا لوری پیٹ میں ایک ٹپر اور خانگی ٹرائولز کی بس میں تصادم کے بعد آگ لگنے کا باخیہ پیش آیا چھے افراد زندہ جل گئے تفصیلات کے مطابق بابٹ لازلے کے چینہ گنجم سے ہیدرباد آنے والی ایک خانگی ٹرائولز کی بس نے چلکا لوری پیٹ منڈل میں واری پالم ڈنکا کے خریب ایک ٹپر کو ٹکر دے دی جس کے بعد بس اور ٹپر میں آگ پھڑا کٹی اور ٹپر کا ڈرائیور بس کا ڈرائیور سمیت چار مسافر زندہ جل گئے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں بیالیس افراد سوار تھے بس میں موجود بہتیس لوگ شدید زخمی ہوئے جنہیں سرکاری اسپتال میں ابتدائی تیوی امداد کے بعد بہتر علاج کے لیے گنڈور کے اسپتال لے جایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ افراد اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنے کے بعد ہیدرباد واپس لوٹ رہے تھے کہ یہ دل خراش حادثات میں شایعہ اور چھے افراد زندہ جنگے پرانے شہد کے حسینی علم پولیس حدود میں ختل کی واردات پہ شاہی چار منار کے رہنے والے محمد مقصود علی کو بے دردی سے ختل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے خلوت علاقے میں کل رات دیر گئے ایک اکتیس تالہ شخص کا ختل کر دیا گیا چار منار کے رہنے والے مقتول محمد مقصود علی نے منگل کی صبح اپنے اہل خانہ سے بات چیت کی تھی منگل کی رات دیر گئے ان کی ناش پرانے پینشن آفیس کے پارکنگ ایریا میں پائی گئی جس کے بعد مخامل لوگوں نے پولیس کو مطلع کیا اطلاع ملنے پر پولیس کے سینئر افسران بشامل جائے وخو کا دورہ کیا پولیس مقتول کے دوستوں اور رشتہ داروں سے پوجھ گوجھ کر رہی ہے تاکہ ملزیوان کے بارے میں سراغ حاصل کیا چاہ سکے ابھی رات مجھے سویہ تین مجھے ہمارے ملی سے اتحاد المستمیل کے جو ورکر سے بران حشمہ صاحب اکرم صاحب فائزان صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ ایک لاش یا پینشن پیمنٹ آفیس جوب موجودہ جو ملغی مارکٹ کو یہاں شفٹ کیا گیا خلوت میں شاہ منزل کے سامنے وہاں پر ایک لاش ملی ہے تو میں نے فوراں یہاں پر آکا میں نے دیکھا تو ایک لاش ہے وہاں پر اس کا پولیس کے کلیو ٹیمز اس کا ابھی معنی کر رہی ہے ابھی مجھے ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب نے بتایا کہ یہ اب انکوائری کر رہے ہیں وہ لوگ اور ابھی لاش پہاں سے اس پر ٹمپلیر شفٹ کر رہے ہیں انکوائری کر کے مجھے پوری مودھ ہے پولیس جل سے جل اس میں انکوائری کر کے مردر کی ہوا کیا اس کے تحقیقات کرے گی اور محلومات کر لے گی اور خاتل کوئی جنفتہ کر لے گی مردر کب ہوا سر کوئی اس کے بارے بہتا ہے یہ پتہ نہیں ہے یہ آج ہوا ہوگا آج کی بات ہے یہ پورا بلیک ہوگا ہے سوئے سا عمیر اندھیرے میں کیا ہے صبح معلوم ہوگا لائٹ بھی نہیں ہے وہاں پر برابر لائٹ نہیں ہے کونے میں پڑھی گیا لاش مالوں میں مردر کی بہت بدبلو ہے پتہ ہے اس سلطہ کے ساتھ کوئی آدمی بھر رہا تھا کہ شاہن جو اسو جلال کچھ کر رہے ہو جو کوئی آدمی کی ہے پتہ نہیں ہے اس سوچتا شکل تو کوئی دیکھے نہیں پتہ نہیں پولیس انکاری کر رہی ہے پریزہ حج ادا کرنے کے لیے ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے آزمین حجاج کی مدینہ منورہ پوروان کی جاری ہے تیرہ تیاروں کے ذریعے چار ہزار اکیاسی آزمین مدینہ منورہ پہنچ گئے تفصیلات کی مطابق امسال حج کی سادت حاصل کرنے کے لیے مرکزی حج کمیٹی کے زیر اعتمام اب تک 68 خصوصی تیاروں کے ذریعے انیس ہزار نو سو اٹیسو جاری اکرام مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں عبادتوں میں مصروف ہے مدینہ منورہ میں آٹھ دن خیام کے بعد وہ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے سکرامائے کو آزمین کا پہلا خافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا کانسل جنرل محمد شاہد عالم اور ڈپٹی سیکرٹری پہد احمد خان نے عزیزیا ٹرانسپورٹ آفیس کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا معینہ کیا ہے انہوں نے حجاج اکرام کو عزیزیا سے مکہ مکرمہ آمدرفت کے لیے مہیا کروائی جا رہی بسوں کا معینہ کیا بعد ازاں وہ بس کے ذریعے بس پوائنٹ پہنچے اور وہاں بھی انتظامات کا معینہ کیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے آزمین محلہ عزیزیا میں خیام کریں گے تمام حجاج کے لیے چوبیس گھنٹے بس سویس مہیا کی جائے گی تاکہ وہ حضب خواہش حرم شریف پہنچ سکے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج کی تیاریاں اروج کریں حج آفیسرز آرڈینیٹرز اور تیڑوی ٹی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تائنات کی گئی ہیں اور آزمین حجاج کی خدمات کے لیے مکمل طور سے تیار ہیں بازرہ کے چاریہ سال ہندوستان کے ایک لاہ اکیتر ہزار پچیس آزمین پر اضائحہ جدا کریں گے موسیقی الحمدللہ ہم نے مس اکایڈمی سے گیارہ مہینے میں ہیس مکمل کیا ہے مس اکایڈمی کا بہت یونیک انویرونمنٹ ہے وہاں پہ الگ یونیک ٹریننگ میترڈز رہتے تھے مائن ٹرین کرتے تھے جو بھی سبک سنانے میں گردی کرتے تھے اس کو صداحنے کے لیے ہائیلیٹرز یوز کرتے تھے ڈیفرینٹ کلرز کے ڈیفرینٹ ٹائپس کے پرائزز دیتے تھے موسیقی